ہاں مدھو کیا گیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اللہ عثمان بوزدار کی قیادت میں پنجاب کو روشنیوں کا صوبہ اور پنجاب کی سنت کو پنجاب کے اندر بسنے والے تمام شہریوں کو دنیا کے ساتھ کمپیٹیٹیو کرنے کے لیے جو توانائی کی ضرورتیں ہیں وہ کس طرح ان کو سستہ بنایا جائے پنجاب بین القوامی سرمایہ کاری کے لیے ایک ایسا انویسٹمنٹ صوبہ وزیر اللہ عثمان بوزدار کی قیادت میں بن رہا ہے اور اس کی عملی اکاسی آج کا یہ جو معاہدہ ہے وہ اس کی حقیقی تعبیر ہے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ترقی کا میور اور مرکز رائیوینڈ سٹیٹ تک محدود رہا اور رائیوینڈ سٹیٹ کے ذریعے جنوبی پنجاب کے تمام بنیاتی حقوق جو تھے ان کو سلب کیا گیا وزیر اللہ عثمان بوزدار جن کا خود تعلق پاسماندہ اور جنوبی پنجاب کے ان ازلا سے ہے جہاں پہ ایکول رائٹس ایکول آپرچونٹی کا جو نعرہ وزیر اعظم عمران خان کا ہے اس کو with true spirit عمل درامت کرنے کے لیے وزیر اعظم ہے آج یہ منسٹر انرجی نے جو ایک پاکستان کی توانائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے وہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ ہم نے جہاں یہ ہنڈرڈ میگا وارڈ کے منصوبہ جو لئیہ میں شروع ہونے جا رہے ہیں تیرہ ملین یو ایس ڈالر کی سلانہ قوم کو بچت ہونے جا رہی ہے اور بیس کروڑ یونٹس جو ہیں وہ کلین انرجی کی پنجاب کے ہمارے شہری اور پاکستان کے اس وقت انرجی کے متلاشی ہماری قوم کو وہ کلین انرجی کی شکل میں بیس کروڑ یونٹس دستیاب ہونے جا رہے ہیں اور سب سے اہم پوائنٹ جو میڈیا سے شیئر کرنے کا ہے کہ ہمارے جو رنگ باز اور شو باز شریف تھے انہوں نے یہاں مہنگی بجلی پیدا کرنے کے جو منصوبے لگائے تھے اسی طرح کا ایک منصوبہ جو ان کے دور میں لگا اس میں جو انہوں نے ٹیرف سٹ کیا وہ چودہ سنڈ کا تھا اور آج عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں حکومت پنجاب نے 3.7 سنڈ پہ جو ٹیرف کا معایدہ کیا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً جو دس سنڈ کی بچت کی گئی ہے وہ دس سنڈ جو ہے وہ سابقہ دوار میں کیک بیکس کرپشن اور اپنے فرنٹ مین کے ذریعے جیب بھرنے کا جو ذریعہ تھا وہ آج عثمان بزدار صاحب کی ٹیم نے عوام کو فرنٹ مین بناتے ہوئے وہ ریلیف جو ہے وہ عوام کو منتقل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ کے اندر 30 ملین یو ایس ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی ہے 57 ملین یو ایس ڈالر کا اس پہ ٹوٹل ہمارا جو ہے ٹارگٹ ہے یہ پروجیکٹ جو ہے 57 ملین یو ایس ڈالر کا اور 30 ملین یو ایس ڈالر اس میں جو ہے وہ فارن انویسٹمنٹ ہے فارن انویسٹمنٹ کا پاکستان میں آنا اور خصوصا پنجاب میں آنا پنجاب حکومت کی انویسٹمنٹ دوست پالیسیز کا مظر ہے وزیر اللہ عثمان بزدار کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار ہے اور گوڈ گورنس اور بیٹر پرفارمس جو صوبہ پنجاب لیڈ کر رہے ہیں باقی صوبوں کی نسبت یہ آج کا منصوبہ یہ آج کا ایمو یو یہ آج کا پاکستان کے عوام کو توفہ جو ہے عمران خان کی قیادت پہ دنیا کی کمپنیز کا اظہار ہے اور دنیا یہ جان چکی ہے کہ پاکستان بدل چکا ہے اب یہاں کرپشن اور کرپٹ پریکٹسیز کرنے والے اپنے حقیقی ٹکانے پہ پہنچے ہوئے ہیں اور جو ادھر ادھر دربدار کی ٹھوکریں کھایا کے بٹک رہے ہیں وہ بھی جلد اپنی اصل جگہ پہ اصل ٹکانے پہ چلے جائیں گے اور اب یہاں صرف عوامی مفاد کے منصوبے بنیں گے عوام کو ریلیف دینے کی پالیسیز بنیں گی اور اب زل سبحانی کا نظریہ اور ان کا خاندان جو ہیں وہ اپنے مفادات کے ساتھ جڑا ہمیشہ کے لیے سیاست کے افق سے غائب ہوگا اور جو آج کے منصوبے کی افادیت اس کے ساتھ جڑا جو روڈ میپ ہے کہ کس طرح اس منصوبے سے پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر رہنے والے ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ اس منصوبے سے مستفید ہوں گے اور بین القوامی سطح پہ اس منصوبے کی افادیت اور اہمیت کیا ہے منسٹر انرجی آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر فردوس آشک آوان صاحبہ کا اور تمام میڈیا کے دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ایونٹ کو کیپچر کیا اور پاکستان کی عوام کو یہ دکھانے میں ہمارا ساتھ دیا اور دوسرے نمبر پر میں پنجاب کی عوام کو خاص طور پر اور پاکستان کی عوام کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی قیادت میں عثمان بزدار صاحب کے ویژن کے مطابق آج جو ہم نے سنگے میل عبور کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین سنگے میل ہے جس میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے لویسٹ ٹیرف تین اشاریہ سیات سینٹ پر یہ ہم نے معایدہ کیا ہے اور یہ معایدہ سو میگا وارٹ کا ہے اس کے مقابلے میں جیسے میڈم نے فرمایا کہ چودہ اشاریہ ایک سینٹ پر پچھلی حکومت کر کے گئی تھی کیونکہ ان کے فرنٹ مین اور وہ ان کے خود جو آل ہے وہ مستفید ہوتی تھی ہم نے یہ فرنٹ مین عوام کو رکھا اور عوام کو مستفید کروایا یہ تقریباً سوہ پانچ روپے یونٹ پر یہ بجلی سسٹم میں شامل ہوگی جبکہ پچھلی حکومت پچیس روپے پر یہ بجلی سسٹم میں شامل کر کے گئی ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے میں کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم صرف انتشار کی سیاست کر رہی ہے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران صاحب کے ویجن کے مطابق وزیراعظم صاحب کے ویجن کے مطابق اور عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں تعمیری کاموں پر ہم نے زور لگایا ہوا ہے یہ اپنا کام کرتے رہے ہیں ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے اس میں جو دو تین چیزیں مین ہیں میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں یہ سو میگا وارٹ ہمارا تقریباً تریپن ملین ڈالر میں یہ بنے گا جبکہ جو پچھلا سو میگا وارٹ تھا وہ ایک سو پچپن ملین ڈالر میں بنایا گیا تھا اس میں جو ہم نے موڈ آف پیمنٹ ہے وہ روپیز میں ہے جبکہ پچھلا انہوں نے بنایا تھا کہ ڈالر میں کریں گے اور دبئی میں جا کر ان کو پیمنٹ مہیا کروائیں گے اس میں جو یہ پوائنٹس چنا گیا ہے وہ جنوبی پنجاب کا پسماندہ ترین زلہ ہے لئیہ جہاں پہ محرومیوں کا ہی دور دورہ رہا ہے پاکستان بننے کے بعد یہ وہاں کے لوگوں کے لیے ایک نیا باب کھلنے جا رہا ہے ترقی کا وہاں پر انشاءاللہ انڈسٹری بھی لگے گی وہاں پر سی ایس آر میں کام بھی ہوں گے اور ان لوگوں نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ پانچ ہزار درخت فروٹ والے وہ اس اپنی ٹیرٹری میں لگائیں گے وہاں پر جو ہماری جائنٹ وینچر کمپنی جنہوں نے یہ ٹیرف دیا ہے اس میں یہ چیز بھی اہم ہے کہ پہلے تقریباً سارے جو منصوبے لگائے گئے تھے وہ باہر کی کمپنیاں تھیں یہ پہلا منصوبہ ہے جو پاکستانی کمپنی اور باہر چینہ کی کمپنی مل کر لگا رہی ہے ایک تو زیادہ اماؤنٹ پاکستان میں رہے گی پیسے کی بھی اور پاکستانی لوگوں کو آگے بھڑنے کا یہ موقع بھی ملے گا دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جابز آئیں گی اور ایک ہمارا جو منصوبہ صوبہ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں چل رہا ہے کہ ہم سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں گے جس طرح ہم نے پہلے اس صوبے کو سولر صوبہ ڈیکلئر کیا ہے میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی ہم جتنے اداروں کو سولر پر شفٹ کر چکے ہیں ایشیا میں شاید اتنے ادارے سولر پر نہ ہو کیونکہ ہم ساڑھے دس آزار سکولوں کو سولر پر شفٹ کر چکے ہیں ہم چوبی سو بی ایچ یو ان کو شفٹ کرنے جا رہے ہیں ہم ڈی ایچ کیو اور ہسپیٹل کافی سارے وہ سولر پر شفٹ کر چکے ہیں ہم اگلے جو پبلک کے ادارے ہیں پنجاب کے تیس بتیس ازار کنیکشنز ہیں سٹیپ وائز ان کو بھی سولر پر شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ جو سینٹر آف ایکسیلنس ہے ان تمام جو ہمارے یہ جو یونٹس لگ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم سینٹر آف ایکسیلنس کل پیپل پرڈیوس کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں جو ایک ساؤت میں بھی ہوگا یہاں پر ہمارا کالا شاہ کاکو میں بھی وہ زیر تعمیر ہے ہمارا ایک بہاول پرومہ بھی ہے ہمارا منصوبہ حسپے ملتان میں بھی ہے تو میں یہاں پر یہ بات بھی ارز کرتا چلوں کہ الحمدللہ جتنی مشکلات ان کمپنیوں کو پچھلے ادوار میں اپنی چیزوں پر عمل درامت کرانے میں لگی وہ ہم نے بالکل اس کو آور کام کی ہے اور ان لوگوں کو ہم نے اپرچونٹیز دی ہیں جیسے محترمہ ڈاکٹر فردوس حاشق نے کہا کہ اس کووٹ کے دور میں جب انویسٹمنٹ کرتے ہوئے پوری دنیا گھبرا رہی ہے تو یہ ہماری قیادت پر انویسٹمنٹ کمپنیز کا اعتماد ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سو آٹھ ارب کی ہم نے انویسٹمنٹ کروائی اور آج یہ تقریبا تیس ملین ڈالر کی جو انویسٹمنٹ باہر سے آ رہی ہے اور تیرہ ملین ڈالر جو سلانہ فیول کی مد میں بچت ہوگی یہ بہت بڑا سنگے میل ہے جو پنجاب حکومت عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں یا بور کرنے جاری ہے میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ یاد بھی کراتا چلوں کہ یہ جو حکومت جو نام نہاد خادم عالی تھے انہوں نے دو ازار سولہ میں رینیویبل انرجی پر بین لگا گئے تھے جب پوری دنیا جاری تھی رینیویبل پر یہ بین لگا کر چلے گئے تھے کیونکہ ان کی آرل انجین ہی بکتی تھی ہم نے وہ پالیسی بھی نہیں لائے ہم نے پنجاب کو سولر صوبہ بھی ڈیکلئر کیا اور پنجاب کی ترقی کے لیے اس طرح کے منصوبے بہت زیادہ انشاءاللہ آپ کو ہر مہینے نظر آئیں گے اور میں ایک دوہ پھر پنجاب کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ بہت اہم سنگے میل جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے لویسٹ ریٹ عمران خان صاحب کی قیادت میں اور عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں دیا ہے یہ مبارک بات کا مستقی ہے اس میں دو دو امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کا انحصار جو ہے وہ سستی انرجی پہ ہے اور سستی انرجی اس وقت تک جب تک آپ آلٹرنیٹیو انرجی پہ نہیں جائیں گے جو مہنگے تیل پاکستان میں امپورٹ کر کے آپ انرجی پروڈیوز کر کے مہنگی بجلی جب عوام کو دیتے ہیں تو آپ دنیا میں کمپیٹ نہیں کر سکتے اور کمپیٹبل نہیں ہوتی آپ کی پروڈکس تو آج ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو سستی انرجی سے کرنا ہے اور یہ منصوبہ جو ہے ہماری ایکسپورٹ کو بڑھانے کا بھی ذریعہ بنے گا اور دو پوائنٹ جو ایک تو جو مچ کی اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک دفعہ پھر دہشتگردی نے سار اٹھایا اور نہتے بے گناہ لوگوں کی جانوں سے جو کھیل کھیلا گیا حکومت پنجاب کی طرف سے وزیر اللہ عثمان بزدار کی طرف سے ہم دل کی اتھا گرائیوں سے ان جو وکٹمز ہیں ان کے خاندان سے زارے تذیعت کرتے ہیں اور اس واقعے کی شدید الفاظ سے مضمت کرتے ہیں دوسرا ایک کرک کی اندر واقعہ ہوا مولانا فضل الرحمان کے جو چہیتے تھے انہوں نے جس طرح ہندو اس سمدی کو آگ لگائی اور جس طرح سے وہاں مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دینے کے لیے اقلیتوں کو جس طرح سے بے دردی سے کچلا تو یہ تصور پاکستان کی نفی ہے ہم حکومت پنجاب کے فورم سے کسی بھی ایسی سوچ جو ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں یہ ایشو ہوتا ہے دیفنیلی پبلی سیکٹر میں ہم بہت کام کر رہے ہیں لیکن پرائیوٹ سیکٹر ملنی جو آتا ہے نیٹر ملیٹری کا ہی ہوتا ہے جو مدہ جنریٹ کرتا ہے اس کو باز میں اس کا صلاح بھی ملنا چاہیے اس کو جو نیپرہ کا جو رویہ ہے کبھی افترکٹو ہے کہ وہ حصولاً ایک ہزار بیاں فیس تھی اب انہیں دس ہزار بیاں کر دی ہیں اس میں کیا کہیں گے کہ جب وہ ایک فیس جب آپ کو سولت دی رہا چاہتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ بھی سکیں اب تیرف چاہ رہے ہیں کہ تیرف دیٹرمنیشن کیسے ہوگی جیسے جیسے میں ایک بات بھون گیا میں اپنے سیکٹری انرجی اور انرجی دیپارٹمنٹ کے تمام جو ہمارے سٹیک اولڈرز ہیں ہماری ایم ڈی پی پی ڈی بی بورڈ ان کو بھی اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کر کے آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ان کی اس میں بہت زیادہ محنت شامل ہے آپ ابھی بات کر رہے تھے جو نیٹ میٹرنگ ہے نیٹ میٹرنگ کے لیے ہماری فیڈرل اور پروینشل ڈپارٹمنٹ کی ایک لائی زون کمیٹی بن گئی ہے وہ جو نیٹ میٹرنگ کے انسٹالمنٹ میں ایشوز آتے ہیں ان کو یہ اڈریس کرے گی ہمارے الیکٹرک انسپیکٹر ہر ڈسکو میں بیٹھے ہیں وہ ہم ایک فیسیلیٹیشن ڈسکو ہر ڈسکو میں بنا کر دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی مہینے آپ کو اس کے بارے میں بھی ایک اچھی خبر دیں گے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارا تو نعرہ پہلے یہ تھا کہ بجلی بچائیے اپنے لیے قوم کے لیے ہمارا تو نعرہ یہ ہی ہے کہ بجلی بنائیے اپنے لیے اور قوم کے لیے اس پر ہم تیزی سے روان دوائیں اور انشاءاللہ اس مہینے آپ کو اس کی خبر اچھے جب سبا یہ فرمائے گا کہ کیپٹن ریٹائیٹ سوفزن نے مولانا کا ہاتھ بڑی محفظ سے تھاما اور بڑے پیار سے جمع ہوئی آپی خطرے میں ہے سکرپے بھی نہیں دے رہے ہیں سینٹ الیکشن میں بھی جا رہے ہیں کیا خیال ہے کوئی مولانا ہی آپ نہیں عمید رہ گئے ہیں پی بی کی طرح تو چھوٹ بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ آپ ابھی ہاتھ چومتے ان کو دیکھ رہے ہیں ابھی انہوں نے ایک دوسرے کے قدم بھی چومنے ہیں کیونکہ جو مایوسی اور اداسی پی ڈی ایم کے کیمپ میں چھائی ہوئی ہے اور جس طرح سے اس وقت راج کماری بہاولپور کے سہرہ اور ریگستان میں بھٹکتے ہوئے فریاد کر رہی تھی اور کوئی پرسانے حال نہیں تھا اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے والوں نے اب لوٹ مار کو عزت دو کیا جو فلسفہ مطارف کرایا ہے عوام ہم اس کی نفی کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرنے والوں نے مدرسے کے بچوں کو جس طرح بہاولپور کی ریلی کے اندر استعمال کیا اور ہاتھ چومنے والے جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہی وہ ہاتھ ہے جو پیپس پارٹی نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا ایک ہاتھ آر ایڈی ہو چک ہے نون لیگ کے ساتھ اب جو دوسرا ہاتھ رہ گیا ہے اس کو وہ چوم رہے ہیں لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی اپنی جماعت نے حافظ حسین احمد اور مولانا شرانی نے فضل الرحمان سے ہاتھ کر دیا تو یہ کیپٹن صفدر صاحب یا راج کماری یا ان کے ساتھ جڑا پورے کا پورا ٹولہ اس وقت اندیرے میں ٹکرے مار رہے ہیں کہیں پہ ان کو کوئی امید اور روشنی کی کرن نہیں مل رہی اور یہ ریگستان اور سہرہ میں بٹکتے بٹکتے اس وقت ستیفوں کی گردان سے پیچھے ہٹ چکے ہیں اور زرداری صاحب کے پہلے انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی انہوں نے ہاتھ جٹک لیا ہے مولانا صاحب ان قریب وہ بھی ہاتھ جٹکیں گے کیونکہ کرپشن کے ہمام میں گوتا زن یہ سارا ٹولہ اس وقت جو ہے وہ لوٹ مار کو عزت دو کے لیے نکلا ہے تو عوام میں ان کی کوئی پذیرہ ہی نہیں ہے اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنا دربدہ ڈھوکریں کھانے کا کام کریں گے حکومت عوام کو ریلیف دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ نبائے گی ہم وزیر اللہ عثمان بزدار کی قیادت میں جو ٹونٹی ٹونٹی ون ہے اس کو عوام کی ترجیحات سے جوڑ کے اس سوپے کے اندر جو رہنے والے شہری اور عمران خان کی قیادت میں پاکستان میں بسنے والے پاکستانیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پورا جو ملائے میں بزنے لکی پاکستانیوں کی ضروریات ہے بنیادی حقوق کے تحفظ کا زمہ اٹھایا اس سے ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم ان کے گمراک ان ناروں اور پراپوگنڈوں کو سنے بغیر اپنی عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے اس میں بھی کچھ بولے نا انرجی والے پروجیکٹ پہ آپ نے قومی سملی میں اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر کو رنگباد اور شعباز کہا اور آپ نے کہا کہ وہ اپنے انجام پر پہنچ چکے ہیں جو ان کا ٹکانہ تھا مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اس وقت سڑکوں پر جلسے جلوس ریلیاں کر رہی ہیں وہ بھی زمانت پہ ہیں تو آپ ان کی زمانت خارج کرانے کے لیے ان کے ٹکانے پہ بیجنے کے لیے ایک داماز کیوں نہ کر رہی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مریم بی بی اور شعباز شریف جو ہیں وہ دونوں پہلے ایک پیج پہ تو آئیں مریم تو ہیڈ میسٹریس بن کے چھڑی پکڑ کے جو اپنی جماعت کو ہانک رہی ہے شباز شریف اور اس کے حمزہ شباز جو ڈیفیکٹو چیف منسٹر رہے صوبے میں ان دونوں کا پس میں نہ آنکھیں مل رہی ہیں نہ نظریہ مل رہے ہیں اور ایک دوسرے سے مو چھپاتے پھر رہے ہیں جتنی شدت سے مریم بی بی مولانا فضل رحمان سے مل رہی ہیں ابھی تک جیل میں وہ اپنے چچا اور اپنے چچازاد بھائی سے ملنے کے لیے اتنی بچین اور بیتاب نظر نہیں آئیں جتنی بار بار وہ مولانا فضل رحمان اور بلاول بھٹو سے مل رہی ہیں اب بلاول بھٹو تو لکا چھپی کی وجہ سے آپ نے دیکھ لیا کہ آپ ویڈیو لنک پہ آگے ہیں کہ اب میں ایک دوسرے کو موں کیسے دکھائیں تو کیمرے کی آنکھ کا سہارا لے رہے ہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے کیونکہ ایک دوسرے سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہے ایک دوسرے کو انہوں نے جو منافقانہ چالے تھی زرداری صاحب نے یہ بار بار درہا دیا نعرہ کے مرسو مرسو استیفہ نا ڈیسو اور وہ نعرہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے گلے کے اوپر خنجر بن کے چل گیا تو اب پی ڈی ایم تڑپ رہی ہے لیکن ان کا کوئی اگلا بیانیاں انہوں نے موسم کا سہارا لیا ہے کل کل جو مریم نے بڑا مزاک کا خیز بیان دیا ہے کہ چونکہ سردی کا موسم ہے تو ابھی لانگ مارچ کی تاریخ ہم دوبارہ سوچیں گے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت میں تھے تب بھی بغیر پلاننگ کے آپ کی پالیسیز تھی اور آپ جو بھی انیشیئیٹیو تھے اس کی پلاننگ آپ کو بعد میں سمجھ آتی تھی کہ زمینی حقائق کیا ہے آج بھی آپ پوزیشن میں ہوتے ہوئے جو تاریخیں دے رہی ہیں بعد میں سمجھ آئی ہے کہ زمینی اور موسمی حقائق کیا ہے تو اسی طرح آپ تاریخیں دیتی رہیں گی کہیں پہ بھی آپ کو تاریخ کے اوراک میں کوئی پذیرائی نہ ملے گی نہ عوام کے دلوں میں کوئی جگہ ملے گی جس جگہ آپ انہیں بھیجنا چاہتے ہیں وہ عدالتوں کی زمانت پہ قانون کو بار بار للکار کے شہادت کے قانونی شہادت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہونا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ جلدی جلدی مجھے پکڑیں اور مجھے اندر بھیجیں تاکہ میری فیض سیونگ ہو ہم اسے بے نکاب ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ عدالتیں جو ہے اس حوالے سے اپنی ترجیحات تہہ کریں اور وہ فیصلہ کریں کہ ان کا یہ جو ملزم ہے جو سرحام قانون کو بھی للکار رہا ہے عدالتوں کو بھی للکار رہا ہے قانون اپنی عملداری اس کے گلے میں کب یقینی بنا رہا ہے یہ بھی قانون کی عملداری کا امتحان ہے اور اس میں حکومت کی خواہش نہیں ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی بالا دستی ہو اور قانون اپنا راستہ اختیار کرے بلکل ہوگی دیکھیں میں ایک بات یہاں پر جو میڈم کر رہی تھی یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو ہمارا نظریہ ہے کہ ووٹر کو عزت دو یہ ووٹ کو عزت اس لیے دیتے تھے کہ ووٹ کے ذریعے یہ منی لانڈرنگ کر سکیں اپنے مقاصد اصل کر سکیں اپنی جائدادیں کھڑی کر سکیں وہ نوٹ کو عزت دو تھا نا وہ نوٹ کو عزت دیتے تھے اور ووٹ کو عزت اس لیے دیتے تھے کہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ووٹر کو عزت دو ووٹر ہوگا تو ووٹ ہوگا جو ایپی پیز کی بات ہے وہ سارے جو ایپی پیز کو ہم جو ری نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہمیں اندازہ ہے تقریباً کہ سات سو ارب کا سلانہ بچت ہوگی اگر ہم آٹھ سے دس سال یہ ری نیگوشیٹ اس کو مکمل کر جاتے ہیں تو جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے یہ اسی ری نیگوشیٹ سے پورا ہو جائے گا جو جتنے پنجاب کے اندر فیڈرل کے منصوبے ہیں یا پنجاب کے ہیں ان ایپی پیز پہ جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں عمل داری میں آئیں گی اور ان کا امپیکٹ بھی انشاءاللہ عوام کو نظر آئے گا اور بجلی کے ریٹس یہ جو آج مجودہ ریٹس ہیں ان کے پرانے ان معاہدوں کی وجہ سے ہیں کوئی ہمارا کوئی ایسا معاہدہ آپ نہیں دیکھیں گے جس میں عوام پر برڈن ڈال کر مہنگی بجلی عوام کو دینے کی ہماری کبھی کوشش نہیں رہی ہے نہ ہماری یہ عملداری رہی ہے عملداری ان کی پرانی تھی اور وہ قوم اور ہم لوگ سب بھگت رہے ہیں بہت شکریہ دیکھیں ہائی کورٹ نے اس حوالے سے ہمیں ایک سٹے آرڈر جاری کیا ہوا ہے اور اس سٹے آرڈر پہ ہماری کوشش ہے کہ عدالتی جو ایک پروسس ہے اس کے تحت ہم اس کو وکیٹ کروائیں اور وزیر اعظم عمران خان کا جو خواب ہے اس کو حقیقت میں بدلیں آم آدمی کا آپ کا بات دیکھیں آپ کو آم آدمی پر بھی انشاءاللہ اس کا امپیکٹ آتا ہوا نظر آئے گا آپ دیکھیں آپ کو انڈسٹری میں کتنا ریلیو ملا ہے پاکستان کی انڈسٹری گیارہ سال بعد اس لیول پر پہنچی ہے جو گیارہ سال پہلے آپ کی ایکسپورٹ تھی آپ کسی انڈسٹریلے سے کسی بھی جو سنتکار ہے سے پوچھے ان کو پیسے واپس مل رہے ہیں ان کے بلوں میں کٹوٹی ہو کے آ رہے ہیں اور یہ ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آم آدمی تک بھی آئے گا میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ دینا چاہوں گا کہ بندہ جیسے کوئی گاڑی لیتا ہے وہ اناڑی ڈرائیور ہوتا ہے وہ گاڑی تباہ کر کے چلا گیا ہے اب آپ ڈرائیور چینج کر کے کہتے ہیں کہ گاڑی اسی طرح چلے تو وہ پوسیبل نہیں ہے گاڑی کا ہلیا ٹھیک کر رہے ہیں گاڑی کا انجن ٹھیک کر رہے ہیں اور گاڑی گاڑی کو ہم روڈ پر لا کر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو صحیح 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 کرتے ہوئے گاڑی کے رنگ پسٹن ٹھیک کر رہے ہیں بہت شکریہ دیکھیں جو پنجاب حکومتکار وزیراعالہ عثمان بزدار کا فیجن ہے کہ ہم نے نجلی سطح سے جو لیڈرشپ کو امپاور کرنا ہے اور اصل جو جمہوریت ہے وہ گراس روٹ لیول سے وہ نرسری بنبتی ہے اور پھر وہ تنوار درخت جمہوریت کا جو ہے وہ مضبوطی سے پارلیمنٹ کی سطح تک اپنے میٹھے پھال کو پہنچاتے اور عوام کو ریلیف کا ذریعہ بنتے ہیں اس نرسری کو گانے کے لیے چلانے کے لیے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ لازم و ملزوم ہے اور اس کے لیے ہمارا الیکشن کمیشن اور لوکل گورنمنٹ پنجاب اور عدالت کے ساتھ جو ایک کنسنسیز ایجنڈا ہے ہم مشاورتی عمل میں ہیں اور جلد اس حوالے سے کیونکہ ایک تو کرونا وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا کوئی بھی ایکٹیوٹی میس موبیلائزیشن کرونا کی وجہ سے آپ کے سامنے آئے کہ کیا صورتحال ہے اور الیکشن کمیشن کو انشاءاللہ ان کی جو ہدایات ہیں حکومت کو ہم اس پہ عمل درامت کے لیے لائے عمل ترتیب دے رہے ہیں بہت شکریہ بٹے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خوف زدہ اس سے ہوتے ہیں جس کا کوئی وجود ہو جس کا کوئی عوام میں جو ہے وہ کردار ہو یہ بدبودار اور سیاہ عمل کے ساتھ جھڑے جو پی ڈی ایم کے ٹولے کے ڈکیت ہیں ان سے ہم خوف زدہ نہیں ہوں گے چونکہ جنہوں نے درد دیا اس قوم کو جنہوں نے اس قوم کو مشکلات میں پھینکا جنہوں نے اس ملک کو گد بن کے نوچا اور لوٹا ان کا ذکر کیے بغیر عوام کو بھی تسکین نہیں ملتی